شیطان کا جنگِ عہد میں کافروں کے ساتھ آنا چار ہزار پینسٹھ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے انہوں نے فرمایا عہد کے دن مشرقین شکست کردہ ہو کر بھاگ لکھ لے ابلیز العین نے بلند آواز کہا اللہ کے بندوں اپنے پیچھے والوں سے خبردار ہو جاؤ اس بنا پر آگے والے پیچھے آنے والوں سے بھڑ گئے اس دوران میں حضرتِ عزیفہ نے دیکھا کہ ان کے والدِ گرامی یمان انہی میں ہیں جنہیں مسلمان اپنا دشمن سمجھ کر مار رہے ہیں وہ کہنے لگے اللہ کے بندوں یہ تم میرے والد ہیں میرے والد کا خیال کرو لیکن لوگ نہ رکھے حتیٰ کہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا حضرتِ عزیفہ نے کہا اللہ تم میں معاف فرمائے حضرتِ عربہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم حضرتِ عزیفہ ان کے لئے ہمیشہ دعا کرتے رہے حتیٰ کہ حضرتِ عزیفہ فوت ہو گئے ارشادِ باری تعالی جس دن دونوں لشکروں کی مڈبھیڑ ہوئی تو تم میں سے جو لوگ پسپا ہوئے ان کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیئے تھے بلا شبہ اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو پچپن صحیح سورہ آل